جیسے میں نے محمد کی جونٹی کیا تھا جیسے میرا وہ بیٹا حسین کی دھانتری ہے حسین بھائی کہہ دے تو کہہ دے لیکن میرا عباس بھائی نہ انسہا ہو گئی وقت ہی زیادہ ہو گیا ہے علیہ السلام نے اپنے بڑے بھائی عقیل سے مشورہ کیا امیر مسلم کے بابا انہیں مسلم بن عقیل عقیل بیس سال بڑے ہیں سگے بھائی ہیں ایک ہی مانت سے بیس سال علیہ سے بڑے ہیں علیہ نے عقیل سے مشورہ کیا عقیل نصاب عرب سے عرب قبیلوں کے شجروں سے اور ان کے مزاج سے بہت واقع علیہ فرماتے عقیل تو بہادر قبیلہ دیکھو اللہ اس بہادر ماں سے مجھے بہادر بیٹا دے جیسے میں نے محمد کی نوکلی کی ہے جیسے وہ حسین کی نوکلی کی ہے کلابیہ خاندان کے پاس عقیل گئے اور کلابیہ بنو کلاب کے سردار کے خیمے میں جا کے گھر جا کے عقیل فرماتے ہیں میں ابو طالب کا بیٹا عقیل ہو اس نے کہا جی بیٹسنے کو جگہ آپ کے شایعانے سے ہمارے غریب خانے پر کہاں ہے آپ نے کیسے زحمت کی عقیل فرماتے ہیں میں اپنے علی بھائی کا رشتہ لے کے آئے ہوں سائل ہوں میں آپ کی بیٹی کے لیے اس نے کہا جی ہماری طرف سے ہاں ہے عقیل فرماتے ہیں نہیں شرعی مسئلہ ہے بچی فرادہ بندی ہے سردار قبیلے کا اندر گیا اپنی زوجہ سے کہا نفر پڑ شکرانے کے ہماری بیٹی کرشتہ وہاں سے آیا ہے جہاں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہماری بیٹی اس گھر میں رہے گی جہاں زہرہ رہتی کھو آباد رہو آباد رہو اللہ ان کی بات بھارا پرسہ خبور کر اس کی زوجہ نے کہا کہ ہاں کہہ دے سردار دیر نہ کر حزام اس کا نام ہے یہ کہہ دا میں نے سردار عقیل سے کہا ہے ابو طارف پڑیٹے سے لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں بچی کی رضا مندی ماں سے کہو پہلے بچی سے پوچھیں میں نے بہت کہا ہے اور یہ میں بتانی ساکھوں کیونکہ جلدی میں بات کر رہا ہوں بنی کلاب بہت بہادر قبیلہ تھا رب کا لیکن بنو کلاب کے بہادر جب میدان جنگ میں اتر سکتے تھے تو اپنی ترواروں پہ علی کا نام لکھوا کے اتر تھے اتنے مرونگ تھے وہ علی کی بہادر سے اور اس علی کا رشتہ اس قبیلے کے بھر آئے اس کی ماں کہتے ہیں جلدی ہاں کہہ دو وہ لیکن سردار عقیل نہیں مان رہے وہ کہتے ہیں بچی سردار مندی چاہتا تو ماں ہے پہلے بچی سے معلوم کرو وہ راضی بھی ہے یا نہیں ماں نے بیٹی سے کہا کہ ہمارے گھر پہ علی کا رشتہ آیا بیٹی رونے لگ گئے ماں کہتی ہے بیٹا نہیں رو وہ تو پہلی کہہ دے اگر بیٹی راضی ہے تو پہ رشتہ ہوگا وہ رو کے کہتی ہے راضی نہ راضی والی بات نہیں ہے اما تیسری رات ہے محمد کی بیٹی آگے کہتی ہے میں فاطمہ ہوں آب آگے آب آگے آگے خواب میں مجھے کہتی ہے میں محمد کی بیٹی فاطمہ ہوں تو میرے عباس کی ماں بنے گی آب آگے سیدہ تمہارا پوچھا سکتی ہے مغبخت نہیں ہے تفصیل آپنا مزید کیا جاؤں دولی علی لے کے اس بی بی معظمہ کی جب اپنے گھر آئے نا تو اس بی بی کا نام بھی فاطمہ ہے بعد میں اس کی کونیت بلی ام البنی بیٹوں کی ماں اللہ نے عباس جیسے بیٹے تھے چار بھائی اور اللہ نے رجالت ہے واقعہ کربلا کے بعد کربلا دلار کے جب سکت واپس مدینہ ہے یہ ام البنی تو مدینہ میں تھی واقعہ کربلا کے بعد اگر کوئی کہتا تھا ام البنین رو کے کہتی تھی یا مجھے بیٹوں کی ماں جاتا ہے لیکن اس بی بی نے وفا والی انتہا کر دی جب علی باکسہ دولی لے کے اس معظمہ کی جب شادی ہوئی ہے نا اور یہ علی کے گھر آئی ہے بی بی فاطمہ کا نابیہ عباس کی ماں جب آئی ہے نا اس دہلیز پہ تو اس بی بی نے دہلیز پہ پاؤں نہیں رکھتا اور ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے بچوں میں تمہاری ماں بن کے نہیں آئی شہزادوں میں نکرانی بن کے آئی میں تمہاری ملازمہ بن کے آئی پھر اللہ نے عباس دیا عباس دو سال کا تین سال کا رہتا ہی علی کی بیٹیوں کے گھر تھا بہنیں تھکتی نہیں تھیں کلسوم سے زینب لے لیتی زینب سے کلسوم لے لیتی ایک دن عباس دیر سے گھار آئے ماں نے پوچھا عباس کہاں سے کہتا ہے بہنوں کے گھر تھا بھی میرے بہی روکے کہاں عباس آج کے بعد بہنیں نہیں کہنے وہ زہرہ کی بیٹیہ ہیں پر نکرانی کا بیٹھا ہے کبھی بھی حسین کو بھائی میں کہنا میرا یہ سبقیات رکھنا عبادار عباس نے مفاوالی اخیر کر دی پھر سیدوں نے قدر والی بھی حد کر دی پھر سرداروں نے قدر والی بھی حد کر دی مدینہ باپسی پہ سیدہ سجاد ایک مجلس میں دے ایک ازاکر سے کہا سیدہ سجاد میں میں سامنے بیٹھتا ہوں اٹھ ممبر پہ بیٹھ مجھے میرے اجڑنے کی کہانی سنا ہائے ہائے صدیعہ باد کردنا پرداشت نہیں ہوتی اور اس مجلس کا کیا حال ہوگا جس میں موقع کا جمعہ بیٹھا ہوگا انتہا گریے والی ہو گئی اور جب زاکر کے موں سے مولا عباس کا نام نکلا سجاد اُس کے کھڑے ہو جائے اور تیرے مولا کے کربلا کو موں ہوا رخ کربلا کو کر کے جہدہ سلام علیہ یا امی یا نباب چچا میرا سلام زاکر پھر پڑتا رامز آئے امام پھر بہت گئے کچھ دیر کے بعد زاکر کے موں سے پھر مولا عباس کا نام نکلا سجاد نے پھر کھڑے ہو کے کربلا کو موں کیا چاچا میرا سلام جب دین دفعہ ہوا زاکر چیخے مار کے رو پڑا یا نباب سجاد آپ میں تو کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کی ہمت نہیں ہے میں جب بھی عباس کا نام نیتا ہوں آپ اُس کے پھرے کیوں ہو جاتے ہیں سجاد فرماتے ہیں تو خیامت تک نام نیتا رہے گا میں خیامت تک اُسنا رہوں گا تجھے اندازہ نہیں ہے چاچے عباس کے ہم پہ احسان کتنے ہیں اُس نے کہا مولا کون سا احسان ہے سجاد فرماتے ہیں یہ چودا احسان ہے کہ جب تک میرا چاچا زین سے نہیں اترا میری پھوپیاں ہنسنے میں تھی آب آدھ رہو بجان آب آدھ رہو میں ایک مکملہ بٹھائی ہونی رہ گیا مجھے معاف کریں کہ آپ نے یہی پہ چھوڑ رہو آپ نے جی بھڑ گیا جماعتم کر میں علمو بانے مولا کا آج پرسہ دل میں اُس سبباز کا مجھے معاف کریں کہ کسی نرمدن گومن کا کسی کا دل دکھ جائے پردن میں میری ماں پہلے بیکھیا ہے میں اُس سے بھی وافی مانگ رہا ہوں آب آس کا مقام کیا ہے جنت کا دردی جس کا لباس تھی یہ اسے حسین کہتے ہیں اور جس کا لباس جنت کی ملکہ سیئے اُس سے عباس کہتے ہیں اپنے زخمی ہاتھ سے پرپیسی رہی تھی اور کہہ رہی تھی میرے عباس تو میرا سلام کہہ رہا ہے آب آد رہو یا آب آد رہو اگر یہ والی امتہا ہو گئی جب جناب عباس نے دیکھا کہ بیم لو بابا خاتور جناب عباس کے لوجہ کہتی عباس فضل کے بابا مجھے نجف کا رحمت آ دے دفنو حرم کہتی میں نجف شاہ کے دیوٹی نوکری کرتی ہوں مولا کی خبر پہ خیمے میں نہیں رہ سکتی نو دفع سکینہ آئی ہے کہ چاہ سے سفارش کر دے میرا آخر مر جائے گا اب بات سرما دے نو دفعہ میں اجازت مانگنے کے آؤ ہر دفعہ حسین کہتا تو نہ جا تو میری فوج کا جرمیل ہے تو میری فوج کا جرمیل ہے میں نے ابھی جا کے پوچھے مولا وہ فوج کہاں ہے اور جس کا میں سالان ہوں رو دے بھی اور دوے بھی اپنی ذہر میں لکھ لو جو بھی بیوار مولاوں میں بھی سہت دے مندک آسمی کو اللہ سہت دے اپنے بیواروں کی سہت مانگو جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مخفرت مانگو اپنی مشکل سے مشکل دعا مانگو یہ سکینہ اتنے میں آئی حسین کی مندتوں والی بیٹی حسین کی مرادوں والی سکینہ قریب آکے کہتی ہے چاہ چاہ اجازت بابا سے میں دیکھے دیتی آگے آگے سکینہ پیچھے پیچھے مولا عباس حسین کی دور سے نظر پڑی کہ اب باس کی سفارش کہتے سکینہ آ رہی حسین بھائی سے کہتے سکینہ بچنا تیرا بھی نہیں بچنا میرا بھی نہیں سکینہ تیرا بھائی چھے مہینے کا ہے میرا بچنی سال کا ہے بچنا تیرا بھی نہیں آبت رو یار آبت رو سیدہ تیرا کیلئی یا خون بھی کر لے اس سے زیادہ مجمع میں سکت بھی نہیں رہ جاتی اس سے زیادہ مسائے پرداج بھی نہیں ہوتے اجازت ہوسائے نے دی سکینہ کہتی ہے چاہ جی سکینہ اجازت میں نے لے کے دی ہے لیکن چاہ چاہ میری ایک شرط ہے مشکیزہ مشکیزہ کہیں کہیں آپ علم باری جارت کے ساتھ ایک چمڑے کا مشکیزہ دیکھتے ہوں گے سکینہ کہتی ہے چاہ چاہ مشکیزہ مشک پانی بھائی میں اپنے ہاتھوں سے خود تیرے کندھوں پہ ڈالو مجھے معاف کریں کہ کسی کا دل بخش اب سکینہ ہے ساڑھے تین سال ابباس ہے بتیس سال کا سکینہ نے اپنے پاؤں اٹھائے سکینہ کا خد نہیں پہنچا ابباس نے چھکنا شروع کی ابباس جھکتے چھکتے چھکتے اتنا چھکا کہ ابباس کے ہاتھ سکینہ کے بیروں پہ آگے یا بباس کے ہاتھ سکینہ کے بیروں پہ آگے سکینہ پیجی آگے کہتی ہے میرے اللہ میں حسین کی بیٹی دعا مانگ رہی ہوں کہ میرے چچا کا ہاتھ بنانے رکھنا میرے چچا کا ہاتھ حسین کی باہر تمہارا پرسا خبور کر لے باز آخری فکریں کہہ رہو عزازت حسین نے دی لیکن حسین فرمادے ابباس لرنہ میں کوش اس پانی کی کا اچھائی سفر کو جب حسین کے جنافے پہ تیر لگے تھے تب باب پھر سوچا تھا کاش مجھے موقع مل جائے میں پوچھوں میرے زندگی میں یہ جسارت کی سنے کی سارے زخم سہتا رہا لیکن آج جب موقع آیا حسین فرمادے ابباس اجازت ہے لیکن تلوار یہی پہ رکھ دے حلم والا حیران ہو کے کہتا ہے مولا لیکن جنگ یوں کی شن ہوتی ہے تلوار میں آپ کے عمر کفہ بند ہوں امان فرمادے ہیں میں ہی حکم دے رہا ہوں تلوار رکھ دے عفاظ تیری میں منت کر رہا ہوں تو جتنے زخم ان شامیوں کو لگائے گا نا بدلے میری زینب کو دینے پڑے آپ نے میری زینب کو دینے پڑے آپ کیے سیدہ زہرہ قبول کر لے آپ کا پوچھا بس نے ارمان مجھ میں سکت نہیں رہ گئی اب مجھ میں بھی ہندوست نہیں رہ گئی عباس دریا میں اُدھرا مسکیزہ پھرا باہر نکلاتا ہے عبادو کتا عباس کی عباد یکبر کا صدقہ باہر عبادو کتا اصغر کا صدقہ سر پہ گرد لگا عباس سین سے گرنے لگا جا قبلہ حسین کو آخری سلام کیا جا حسین کی عباس آئی اخیل عباس ان کا سرہ زہری عباس بھی میری کمر ٹوٹ گئی عباس میری کمر کا زور ختم ہو گیا روتی آنکھوں سے دعا مانگو اللہ کسی بھائی کو بھائی کی موت کا پیغام نہ آئے اللہ کسی بھائی کو بھائی کی موت کا پیغام نہ چھنانا حسین صرحانے پہنچے عباس نے کہا مولا مجھے محس کر دینا میں تعظیم نہیں کر سکا میرے ہاتھ نہیں ہے میرے بازو نہیں ہے حسین فرما دے عباس عباس کہتے ہیں جی مولا حسین طرح کے کہتے ہیں عباس یہی میری عرضو ہے میں تجھے بھائی کہتوں تو مجھے مولا کہتے ہیں ایک دفعہ زندگی میں اپنی پیاری زبان سے مجھ حسین کو بھائی کہتے ہیں عباس بن بازووں کے طرف طرح کے کہتے ہیں میں تجھے بھائی کہتوں سادمان آراندھ ہو جائے سادمانے تینے دیاراندائی میں محمد کی بیٹی ہوں عباس تُو میرا بیٹا ہے میرے غریب کو بھائی کہتے ہیں عباس کی آراندھ آئی شاہ کی آراندھ آئی آئے لو میرا غریب بھائی مادمی اپنی پاک مادمی اپنی پاک